لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کی بیعت یعنی صحابہ کی بیعت تو سر کٹ آنے کی بیعت تھی انہوں نے جو بیعت کی وہ تو سر کٹ آنے کی بیعت تھی اس زمانے میں تو تلوار کا جہاد تھا اور اس کے لیے ہر وقت ہر ایک تیار تھا ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و مطا عزت و عبرو اور جان و مال اس سے دستکش ہو جاتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور اسی طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھی ہر قسم کی عزت اور عظمت اور جاہ و حشمت کے حصول کی ارادے ختم ہو جاتے تھے ان کے اپنا کچھ نہیں تھا نہ ان کو اپنی ذات کی عزت کا خصفرواہ تھی نہ کسی عظمت کی خواہش تھی نہ کسی بڑے عوضے کی خواہش تھی صرف ورث تھی تو یہ کہ ہم اسلام کی خاطر جان مال وقت اور عزت قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے ہیں یہ اہد ہم آج بھی کرتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں عوضے داروں میں سے بھی ہیں جو عوضوں کی خواہش رکھتے ہیں کہ شاید محدود طور پر ہی کچھ نہ کچھ جاہ و حشمت کا وہاں سے اظہار ہو جاتا ہے عوضے اگر ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں اور پہلے سے بڑھ کر دین کے خدمت کا جذبہ ان میں پیدا ہو اس طرح توجہ نہیں ہوتی اور صرف اپنے عوضوں کا زوم ہوتا ہے پس عوضے داروں کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے